فکسنگ کیس میں ملاوث عمر اکمل پر پھبندی کی تلوار لٹکنے لگی پی سی بی نے انٹی کرپشن کورٹ کے تحت چارڈ شیٹ جاری کرتے ہوئے 31 ماہر تک جواب طلب کر لیا 2009 میں کیریر کے آغاز میں روشن مستقبل کی نویت سنانے والے عمر اکمل نے ابھی تک کریکٹ سے زیادہ تنازیت میں نام کمائیا ہے وہ پانچویں ٹیسٹ کھی رہے تھے کہ اسٹریلیا میں انتہائی ناکس کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بائی کامل اکمل کو ڈراب کیے جانے پر متبادل وکٹ کیپر بننے کی بجائے کمر کی تکلیف کا بہانہ کر دیا فروری 2014 میں ٹریفک کا وانہین کی دھجیاں بکھیرنے کے بعد وارڈن سے لڑائی اور مقدمے کا سامنا کیا اگلے سال ورلڈ کپ میں ڈسپلن کی حلاف ورزی کرنے پر ہیڈ کوچ وکار یونس نے عمر اکمل اور احمد شہزاد کے بارے میں منفی رپورٹ دی 2015 میں ہیڈراباد میں ایک ڈانس پارٹی میں موج مستی کرنے کی ویڈیو سامنے آئی ایمپین ٹرافی 2017 میں فٹنس ٹیسٹ پاس نہ کرنے پر مکی آرثر نے واپس بجوہ دیا تو پریس کانفرنس میں ہیڈ کوچ پر الزام آئیت کیا کہ انہوں نے امتیازی سلوک اختیار کیا ہے رمہ سال فروری میں فٹنس ٹیسٹ میں نکام ہونے پر ٹرینر کے سامنے کپڑے اتار کر کہا کہ آپ کو چربی کہاں نظر آ رہی ہے ابھی اس واقعے سے ان کی جان چھوٹی ہی تھی کہ بیس فروری کو بکی سے روابط کا الزام سامنے آ گیا پی سی بی نے عمر اکمل کو فوری طور پر ہر سطح کی کرکر سے موطل کر دیا جس کے بعد کوئٹا گلے ڈیٹرز کی ٹیم بھی خدمات سے محروم ہو گئی اب بوٹ نے انٹی کرپشن کوٹ کے تہند عمر اکمل کو چارج شیٹ جاری کر دی ہے پریس ریلیس کے مطابق انہیں منگل کو چارج کیا گیا تھا لہذا چودہ روز میں یعنی اکتیس مارچ تک جواب جمع کروانا ہوگا عمر اکمل پر آرٹیکل 2.4.4 کی دو مرتبہ حلاف ورزی کا الزام آیت کیا گیا ہے اس قانون کے مطابق عمر اکمل کو تاہیات پبندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو مزید انٹرسنگ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں